اسے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہوتا ہے خوراک کہتے ہیں جس طرح پیٹ کی خوراک ہے اسی طرح آنکھ کی خوراک ہے اسی طرح کانوں کی خوراک ہے کانوں کی خوراک یہ گانے آوازیں نوہاں قصیدہ قرآن کی تلاوت جتنی بھی وائس ہے یہ خوراک ہے کانوں کی جتنی بھی تصویریں ہیں پچرز ہیں موویز ہیں ڈراماز ہیں بوکس ہیں یہ ساری خوراک ہے آنکھ کی جس طرح کھانے پینے میں حرام خوراک بھی ہے حلال خوراک بھی ہے بکری کا گوش بھی ہے خنزیر کا گوش بھی ہے اب چوائیس تیری ہے کہ تو کھاتا کیا ہے جیسا کھائے گا ویسا بنے گا اسی طرح جب تو انٹرنیٹ کے میدان میں میڈیا کے میدان میں جاتا ہے ہر طرح کی خوراک نہیں ہو جوئی ہے تمہاری آنکھوں کے آنکھ دشمن نے ایویلیبل کر کے رکھی ہے اب یہ تیرا اختیار ہے دیکھئے چیزیں کائنات میں اصل کمال انسان کیا ہے کمال انسان ہے سیلیکشن آپ سیلیکٹ کیا کرتے ہو یہ آپ کی حقات ہے یہ آپ کی قیمت ہے جو آپ سیلیکٹ کرتے ہو آپ کی گناہ کو سیلیکٹ کیا آپ کی قیمت وہی ہے جو آپ نے سیلیکٹ کیا لیکن چار تصویر سامنے آ جاتے ہیں ایک بدکارہ خاتون کی تصویر ہے مثال دے رہا ہوں ایک تصویر کسی خوبصورت باغ کی ہے ایک تصویر حرم حسین کی ہے اب اختیار آپ کہے کہ آپ کی آنکھیں کس تصویر پہ ٹلک کرتے ہیں کس تصویر پہ آپ کی آنکھیں جا کے گھوک جاتی ہیں اگر اندر صاف ہوگا تاہر ہوگا تو تصویر تحارت پہ جا کے رکے گی لیکن اندر نیجس ہوگا تو تصویر نجاست پہ جا کے رکے گی اس لیے فرما ہے پہلے اندر کو صاف کر تاکہ تمہاری سیلیکشن بھی صاف ہو جائے ہماری سیلیکشن میں مسائل کیوں پیدا ہوتے کیونکہ اندر نیجس آیا اب ظاہر ہے برائی برائی کو کھینشتی اچھائی اچھائی کو کھینشتی تو اگر وجود اندر سے اچھا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اچھی چیزوں کی طرف کیا ہوتا جائے گا اٹریٹ ہوتا جائے گا اور یہ وجود میلہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ میں نے کہا اگر وجود میں شہوت کا غلبہ ہے لیکن یہ بخار کیوں ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے سردی یعنی گرمی کا موسم ایک مندہ سردی سے پریشان ہوتا ہے کنبل پر نہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے وجود کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے اب اس کو سردی لگنے لگتی ہے اسی طرح جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے یہ بھی ایک طرح کا بیمار ہے بیمار آدمی کو صحیح چیز میں ٹھیک ہی لگتی ہے بیمار ہے اس کے سنسس صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے اس کے دماغ کو صحیح میسج نہیں پہنچا رہے اسی طرح جس جماعہ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ بیمار ہے اس حالت میں اسے نہیں پتا لگتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تو جس طرح جسم کی بیماریوں کا علاج ہے ڈاکٹرز ہیں اسی طرح شہوت کا بھی علاج ہے مہترین علاج یہ شہوت کا ہے کہ جماع جلد سے جلد انسان جا کر لیں شادی کر لیں کسی طرح موسیقی